ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے یہ بوزہ القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہمارا کر دیا جائے گا اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفی الدین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب ہر بھی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمہ کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کا چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّن سَفَّا سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ فُو فَرُوز فَيَوْمَا اِذِن فَا اِذَن شَقَّتِ سَمَا وَفَقَانَتْ وَلَّتَن كَدْدِحَان یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بربرا سا ہو جائے گا وَالْمَلَكُ عَلَا عَرْجَائِهَا اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَا اِذِن فَاقَهُمْ يَوْمَا اِذِن سَمَانِيًا اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتنیں گے جَا عَرْبُكَ مَلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ ہوگا جو عملے کمایا جو گوایا یہیں کمایا یہیں گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بگی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلائے جائے گا مدد تھیچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہ ایک گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی مور ہوگا نہ اچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہہ میں ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالی کا نزول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی اس کو لے کر کے خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وَجَا رَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا فرشتے ہوں گے صفے بادے ہوئے وَجِئَ يَوْمَئِ زِمْبِ جَهَنَّمُ اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے اس کیا غالبا وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لعبہ نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کاتے نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ دیا جائے اس کو کھیچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی وَاللَّهُ عَلَمُ يَوْمَئِ زِمْي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا نفس تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یَوْمَئِ زِمْي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اب یہ کس لیے اب ترس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں يَقُولَ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْ تُنِ حَيَاتِ وَقَهَهَا ہائِ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ نفس نوٹ کیجئے حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک انتہانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطلہ زندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی تو اسے پیمان آئی مروض و فردہ سے نناپ جاوے داں پہم دوان ہر دن جوان ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پریئیڈ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عمل تو امتحان پاس کرتے ہیں اس سے مستقبل کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا چاہ اس آخرت کے لیے اب وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت کچھ خسمت ہوں گے کوئی خوش خسمت جن سے کہا جائے گا یا ایتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یک سوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا ایتہن نفس المطمئنہ ترجعی الى رب کی راضیتا مردیہ اب لوٹ جاو اب دے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ فدخلی فی عبادی تاخل ہو جاؤ بیرے نیک بندوں میں اُلَائِكَ مَعَلَّغِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ جاؤ اُدھر جاؤ قَدْ خُلِي جَنَّتِ اور داخل ہو جاؤ بیری جنت میں اللہم رب من اجعلنا منہم بڑی حمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے موسیقی